ہمارے چینل پر آپ سبی کا ایک بار پھر سواگت ہے ٹی وی ایک سنکرامک روگج سریع کے کئی بھاگوں میں ہو سکتا ہے ویسے تو عام طور پر ٹی وی فیرپڑوں کو زیادہ پروابط کرتا ہے آپ کو بتا دیں دنیا میں ہر سال 24 مارچ کو ٹی وی دیوست منایا جاتا ہے ہمارے دیس میں مکھی روپ سے یوہ اور کامکاجی لوگ زیادہ پروابط ہیں یہ درباگی ہے کہ ہمارے دیس میں آج بھی اس بیماری کے قارن کئی لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں کسی ایک ہی سنکرامک وائرس کے قارن ہونے والے انی روگوں کے مقابلے ٹی وی دنیا میں دوسرا سب سے بڑا جان لیوہ روک مانا جاتا ہے کیونکہ ٹی وی ایک ویکٹی سے دوسرے ویکٹی میں ہوا کے دوارہ فیلتا ہے ہوا میں سانس لینے سے ویکٹیریا ہمارے سریع میں چلا جاتا ہے اور پھر ٹی وی ہو سکتا ہے ٹی وی کا ویکٹیریا ان لوگوں دوارہ ہوا میں پھیلائے جاتا ہے جو پہلے سے ہی ٹی وی کے شکار ہیں ٹی وی کا ویکٹیریا پرابط کر لینے کے بعد یہ ویکٹیریا شریر کی ان بھاگوں میں تیجی سے بڑھتا ہے جہاں کھون اور اوکسیجن ہوتا ہے اس لیے ٹی وی ادھک تر فیفروں میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹی وی سریع کے انہی بھاگوں میں بھی ہو سکتا ہے مائیکو ویکٹیریا ٹوبرکلوسس نامکیے ویکٹیریا دھیرے دھیرے لسکا گرنٹھی اور کھون کے جریعے فیل جاتا ہے اور باروال لمبے سمیں تک ویکٹیریا کے سمپک میں رہنے سے آپ کو ٹی وی ہونے کا جوکم بڑھ سکتا ہے اور وہ لوگ جو پوسٹک آہار نہیں لیتے یا جن لوگوں کی لوگ پرتی روزک سامسا کمجور ہوتی ہے وہ جلدی اس کا سکار ہو سکتے ہیں اور پھر کچھ لکسن سامنے آتے ہیں دوستو اگر آپ ٹی وی کے لکسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ٹی وی کے لکسن نامک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا لنکھ ہم نے نیچے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے ٹی وی روگی عام طور پر علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹی وی کا علاج تین مہینے سے بارہ مہینے تک چل سکتا ہے اور کچھ استیتیوں میں دو سال تک کا سمیں لگ سکتا ہے ٹی وی کے علاج میں لاپربھائی جان لیوا ہو سکتی ہے اس لئے ڈوکٹر دوارہ بتائے گی دواؤں کا نیام اطروف سے سیون کرنا چاہیے ساتھی آپ چاہیں تو کچھ گھریلے اپائے بھی اپنا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ٹی وی کے کچھ گھریلے اپائے لیکن پہلے دوستو ایسی ہی جانکاری کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر کے جائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں سہجن کی پتیوں میں انٹی ویکٹریل گھڑ پا جاتے ہیں جو فیپرو سے ویکٹریل کو ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں ساتھی سوجن کو بھی دور کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی سہجن میں کئی گھڑ پا جاتے ہیں جو ہمارے شیئر کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک مٹھی سہجن کی پتیوں کو ایک کپ پانی میں کچھ منٹ اُبالیں اور تھنڈا ہونے دیں پھر اس میں نمک، کالی مرچ اور نیو کا جوس ضرورت کے حساب سے ملا دیں اس مصرن کو اچھے سے ملائیں اور صبح خالی پیٹ پی جائیں ایسا کرنے سے آپ کو ٹی وی کے سنکرمڑ میں راحت ملے گی لیسن میں سلفرک ایسیڈ ہوتا ہے جو ویکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی کچھ ایسے گن بھی پا جاتے ہیں جو ویکٹیریا کو بڑھنے سے روکتے ہیں اور پرتی رودک سمتہ کو بڑھاتے ہیں آدھا چمچ گھٹا ہوا لیسن کو ایک کپ دودھ میں ملا دیں اور پھر چار کپ پانی ڈال کر تب تک اُبلنے دیں جب تک اس کی ماترہ ایک چھتائی نہ رہ جائے پھر گن گنا ہونے پر سیون کریں اس مصر کا دن میں تین بار سیون کر سکتے ہیں لیسن کے جوز کی دس بندوں کو ایک گلاس گرم دودھ میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے پی جائیں دھیان رہے اس مصر کو پینے کے بعد پانی نہ پییں لیسن کی پانچ سے کلیوں کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ایک کپ دودھ میں اُبال کر تھنڈا ہونے پر لیسن کی کلیوں کو کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی جائیں کیلے میں کیلسیوم کے ساتھ ساتھ انی پوسکتہ بھی کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو پرتی روزک سمتہ کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں یہ کپ اور بخار کو بھی کم کرنے میں سہائک ہیں ایک پکا ہوا کیلہ لیں اسے ایک کٹوریو میں میش کر لیں یعنی پیس لیں اب اس میں ایک کپ ناریل کا پانی ڈال دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا کپ دہی اور ایک چمہ سہید بھی ملا لیں اس مصرن کا دن میں دو بار سیون کریں آپ کیلے کا جز بنا کر دھیرے دھیرے پیئیں اس کا سیون دن میں ایک بار کریں سیتہ فل یعنی سریفہ اپنے پوسک تتوک کے چلتے ٹی وی کی علاج میں بھی کافی کارگر ثابت ہوتا ہے جو ٹی وی کے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مددگار ہے دو سیتہ فل کے گودے میں پچیس بینا بیچ کی کسمش ڈالیں اور اچھے سے ملائیں اب چھٹکی بھر علاجی کا پوڈر اور تھوڑی سی دالچینی بھی ملا دیں پھر دو سو ایمل پانی ملا کر اُبالیں جب تک پانی آدھے سے کم نہ رہ جائے پھر تھنڈا ہونے پر چھان کر پیئیں اس مصر کو دن میں دو بار بنا کر پیئیں سنترے میں ویٹائمین اے اور ویٹائمین سی ادھک ماطرہ میں پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ کمپاؤنڈ بھی پائے جاتے ہیں جو سریر کو سنکرونے سے بچاتے ہیں اور پڑتی روزک سمتہ کو بڑھاتے ہیں ایک کپ تاجے سنترے کے جوس میں چھٹکی ور نمک اور ایک چمپ سہد ملائیں اور سیون کریں دن میں دو بار پیئیں ایک گلاس صبح اور ایک گلاس آمکو آملے میں سوجن رودی اور انٹی بیکٹریل گھڑ پائے جاتے ہیں جو سریر کو اُرجہ دینے کے ساتھ پیتی روزک سمتہ بھی بڑھاتے ہیں چار پانچ آملوں کا جوس نکار کر اس میں ایک چمپ سہد ملائیں اور صبح کھالی پیٹ سیون کریں پودینہ کے انٹی بیکٹریل گھڑ تپیدی کے علاج میں کافی فائدہ مدھ ہوتے ہیں پودینہ بلگم کو کم کرتا ہے سریر کے انگوں کو سوست بناتا ہے اور ٹی وی کی علاج کیلئے دی جانے والی دواؤں سے ہونے والے نقصان سے بچاؤں میں مدد کرتا ہے آدھا کپ گاجر کا جوس ایک چمچ پودینے کا رس دو چمچ سہد دو چمچ سر کا سبی کو اچھے سے ملا کر تین حصوں میں باٹ لیں اور ہر ایک گھنٹے میں پیئیں گرین ٹی میں ہائی انٹی اکسیڈنٹ اور پیتی روزک سمتہ کو بڑھانے کے گھڑ موجود ہوتے ہیں ساتھی کچھ ایسے کمپاؤنڈ بھی ہوتے ہیں جو ویکٹیریا کو کم کرتے ہیں اسی لئے گرین ٹی کا دین میں دو بار سیون کریں کالی مرچ فیپڑوں کو ساپ کرتی ہے اور چھاتھی کے درد میں رہا دیتی ہے ساتھی سوجن بھی کم کرتی ہے آٹھ دس کالی مرچ کے دانوں کو دیسی گھیم میں ہلکی آنچ پر فرائی کر لیں پھر اس میں ایک چھٹکی ہنگ پاؤڈر ملا دیں اور تین حصوں میں باٹ لیں ہر ایک گھنٹے میں چبا کر کھائیں اکروٹ پیتی روزک سمتہ کو بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے ٹی وی کے روگی کو اکروٹ کا سیون کرنا چاہیے اکروٹ میں موجود پوسک تدو تپیدک کے علاج میں فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں بتائے گئے گھرے لئے اپائیوں کو آپ کو روجانہ نیمیت روز سے کرنا چاہیے اگر کسی اپائی سے کسی کو کوئی بھی پرسانی ہو تو اس اپائی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اپائی اپنائیں یہ سبھی اپائی ٹی وی کے علاج کے صحیح ہوگی اپائی مانیں ٹی وی ایک ایسا سنکرامک روگے جس کے ویکٹیریا ٹی وی کے روگی کے جریعے ہوا کے مادیم سے فیل سکتے ہیں اور یہ بیکٹیریا بہت دیر تک ہوا میں ہی رہتے ہیں تب کسی بھی ویکٹی کے سانس لینے کے دوران بیکٹیریا کو کھینچ سکتا ہے تب بیکٹیریا سریر میں چلے جاتے ہیں اور ٹی وی ہونے کا زوکھن بڑھ جاتا ہے کنجور روگ پرتی روزک شمتہ والے ویکٹی اس کا سکار جلدی ہو جاتے ہیں ٹی وی کے ویکٹیریا فیلنے کی نمکارن ہو سکتے ہیں کھانسنے سے چھیکنے سے جھوٹا کھانا کھانے سے بولنے سے روگی کے ساتھ سیکس کرنے آدھی سے ٹی وی کے ویکٹیریا فیل سکتے ہیں اور ٹی وی ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ٹی وی کوئی انوانسک روگ نہیں ہے یہ کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ ایک سنکرامک روگ ہے جس سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ اس کا پورا علاج ہے اگر اس کا پورا علاج نہ کیا جائے تو اس روگ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور روگی موت کا سکار بن سکتا ہے اس لئے ٹی وی میں روگی اور روگی کی دیکھ بال کرنے والوں کو بھی اعتیاد یعنی ساودانی برتنی بہت جروری ہے تاکہ یہ روگ دوسرے ویکٹی کو نہ ہو چلیے جانتے ہیں بچاؤ کے کچھ طریقے جس ویکٹی کو ٹی وی ہو تو اس کے ساتھ بند کمرے میں جیدہ دیر تک نہ رہیں جب تک اس روگی کا علاج کم سے کم چار افتے نہ ہوا ہو اگر آپ کسی ایسی جگہ کام کرتے ہو جہاں ٹی وی کا مریج ہو تو چہرے پر ماسک کا اپیوک کریں ٹی وی کے روگی سے اپچار کے دردیسوں کا پالن کرنے کو کہیں جیسے ماسک پہننا موں ڈھک کر رکھنا اور کمرے میں وینٹیلیشن کا استعمال کرنا آدھی ایسا کرنے سے ویکٹیریا کے فیلنے سے روک تھام کی جا سکتی ہے جس ویکٹی کو ٹی وی ہو اسے بھیڑ بھارے سے دور رہنا چاہیے جب تک وہاں سنکرامک ہو ٹی وی کے مریج کو ماسک کا اپیوک کرنا چاہیے جن لوگوں کو ٹی وی ہو انہیں افچار کے تین چار ہفتوں تک کسی بھی ویکٹی سے سمپرک نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ روگی خانسنے اور چھیکنے کے دوران اپنے موں کو ٹیشو سے کور کریں اس کے بعد ٹیشو کو سیل بن کر کے ہی فیکھیں خانسنے اور چھیکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سابن سے جرور دھویں زیادہ تر گھر پر ہی رہنے کی کوشش کریں تاجہ ہوا کو بنائے رکھنے کے لیے کھڑکیاں کھلی رکھیں اور پنکے کا استعمال کریں ٹی وی لوگی کا کوئی بھی سمان استعمال نہ کریں دوستو یہ تھیں کچھ جانکاریاں جو برتنی چاہیے اگر کوئی بچہ ٹی وی کا سکار ہے تو اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سابدھانیاں برتیں ایک اور ضروری بات ہو سکتا ہے کہ ہماری بتائے گئی باتیں کچھ لوگوں کو بری لگ سکتی ہیں دوستو ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس بیماری سے بچے رہیں اور آپ کا مریج بھی ٹھیک ہو جائے جندگی کی اس جنگ میں ٹی وی کی ہار ہو اور آپ کی جیت دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں بتائیں ایسی ہی جانکاری کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک بھی کر کے جائیں دوستو اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اسکرین پر آ رہی ویڈیو جرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سرکل پر ٹچ یا کلک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد